السلام علیکم ویلکم بیک میری یوٹیوب چینل کیسے ہیں آپ تمام لوگ امید کرتی ہوں سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور آج میں ویڈیو لے کر آئی ہوں آپ لوگوں کے لئے وہی ہمیشہ کی طرح صبح میں میں ناشتہ بنا رہی تھی تو میں نے یہی سے سٹارٹ کر لیا بہت چھوٹا سا ویڈیو بنتا ہے تو میں نے کہا صبح میں ناشتے سے سٹارٹ کر دیتی ہوں تو تھوڑا شاید لانگ ویڈیو بن جائے لیکن نہیں جی وہی ہمارا چھوٹا سا پانچ منٹ سے بھی کم کا ویڈیو آئے گا تو پلیز آپ لوگ پورا ووچ کریے گا یہ میں آملیٹ بنا رہی ہوں تو مجھے تو صرف پیاز اور ہری مرچ کا آملیٹ پسند ہے یہ میرے ہزبین کا ہے تو بس ابھی ناشتہ بنائیں گے اس کے بعد آج بہت بیزی دن گزرے گا کیونکہ آج مجھے جانا ہے دعوت میں تو مامو کے یہاں دعوت ہے تو ساس اور ننبی آئے ہوئی ہیں تو بس اس لئے دعوتیں چل رہی ہیں ان لوگوں کی وجہ سے تو ہم لوگ بھی آنا جانا ہو رہا ہے تو یہ بس آملیٹ بن رہا ہے اس کے بعد میں اپنے لئے بھی بناوں گی اور ساتھ میں چائے تیار ہے بس میں نے دم پر رکھی ہوئی ہے تو کافی دن سے سوچی تھی ویڈیو اپلوڈ کر دوں لیکن نہیں ہو پا رہا تھا تو کہیں نہ کہیں آنا جانا ہو رہا تھا تو بس اسی سب میں بیزی تھی تو یہ تھاٹی نگز سے پہلے کا ویڈیو ہے اور پھر ایک میں نے ویڈیو اس میں تھاٹی نگز کی بھی آئیٹ کی ہے اور پھر اس کے بعد کے ویلوگ جو ہیں وہ پھر بعد میں آئیں گے تو آپ وہ بھی واج کیجئے گا تو میں نے اپنے لئے بھی بنا لیا تھا یہاں پر ہم مامو کے گھر آ گئے تھے یہ مامو بیٹے تھے نن تھی یہ میری ساس ہیں سامنے ہزبینٹ بھی ہیں اور دیور تھے اور یہ دیکھیں یہ ہے کیوٹی جو کہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی اس طرح سے کھیلتے ہوئے اور بچے سب اس کے ساتھ کھیل رہے تھے تو بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہ دیکھیں یہ ان کی اممہ جی بھی آگئی ہیں سامنے تو بہت پیاری سی لگ رہی تھی یہ نا کھیلتے ہوئے اس طرح سے جب ہم لوگ سب ایک ساتھ ہوتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے تو سب لوگ لگے ہوئے کوئی کہیں گف شپ ہو رہی ہوتی ہے اور یہ دیکھیں کھانا لگ رہا تھا تو میں نے جلدی جلدی ویڈیو سٹارٹ کر دی بنانی اور بریانی تھی کیما تھا اور سپیگٹی تھی تو یہاں پر دستہ کھان لگ چکا ہے سب لوگ بیٹھ گئے تھے اور سب لوگ کھانا سٹارٹ ہو گئے تھے میں برطن رکھو آ رہی تھی تو میں نے کہا چلیں تھوڑا تھوڑا ویڈیو بھی بناتی جاتی ہوں جلدی جلدی اور یہاں پر میٹھا سٹارٹ ہو گیا تھا کھانا کھانے کے بعد سب لوگ میٹھا کھا رہے تھے تو یہ ہے کھیر اور یہاں پر یہ دیکھیں سب لوگ گپ شپ کر رہے ہیں کھانا کھانے کے بعد بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بچے مستی کر رہے ہیں اپنی بچوں کو تو بس یہ ہی ہے ہر جگہ مستی کرنی ہے انہوں نے کھیلنا ہے اور بس اسی طرح سے گزر جاتا ہے پورا دن اور یہاں پر سب لوگ پھر سے بیٹھے ہیں اور یہاں دیکھیں یہ بچے کھیل رہے ہیں سب لوگ تو یہ چھوٹا سا میرا ویلوگ ہے آپ لوگ ضرور دیکھئے گا اور پسند آئے تو لائک کریے گا کمنٹس کر کے مجھے بتائیے گا فیملی فرینڈس میں بھی شیئر کر دیجئے گا تو بس اس کے بعد میں نے تھاٹی نگست کا یہ کلپ ہے جو میں تھاٹی نگست پہ گئی تھی تو یہ فنکشن ہوا تھا وہاں پر پروریام تھا ملی نغمے اور غیرہ گا رہے تھے سنگر آئے تھے تو بس بہت اچھا پروریام تھا لیکن دیکھیں ویڈیو بنانا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ سب لیڈیز تھیں یہاں تو اس لیے بہت مشکل ہو رہا تھا بہت زیادہ کیمرہ ہیل رہا تھا بہت کوشش کرنی پڑ رہی تھی کہ کسی کا فیس نہ آئے تو بس زیادہ سے زیادہ صرف سنگر کی طرف رکھنا پڑ رہا تھا موبائل اور اس کی وجہ سے بہت ہیل رہا تھا کیونکہ کراؤٹ تھا بہت تو بس اس تمام چیزوں میں یہ ہلتی جھلتی ویڈیو بنی تھی تو میں نے کہا چلیں شیئر تو کر دوں میں آپ کے ساتھ تو یہ دیکھیں یہ پروگرام ملی نغمے وغیرہ گا رہے تھے یہ لوگ تو میں نے وہ میوٹ کر دیا کیونکہ پھر وہی ہمیشہ کی طرح کاپی رائٹ کا پرابلم آ جاتا ہے تو اس لیے میں نے میوٹ کر دیا تھا اس کے بعد یہاں پر رات میں آتش بازی بھی ہوئی تھی تو وہ بھی میں نے تھوڑی سی ویڈیو بنائی تھی وہ لاسٹ میں ہے تو چلیں آپ یہ دیکھیں اور مجھے اجازت دیجئے گا اپنے کسی اور ویلوک کے ساتھ پھر دوبارہ آؤں گی یا تو پھر کسی ریسیپی کے ساتھ آؤں گی تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا تو یہ دیکھیں آتش بازی بھی سٹارٹ ہو گئی ہے تھارٹنگست کو آپ اسمان کی طرف جہاں بھی دیکھ رہے تھے تو یہ آتش بازی ہو رہی تھی اس پیارے سے منظر کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ